اسلام علیکم جابنی انفرمیشن اینڈ گائنڈرس کے چینل پخشام دید نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم آثورٹی یعنی کے نیک ٹام ہے انہرمند افراد اور کلاس فور کی زبرتہ ایک سو باون بکنسی سینورسمنٹ ہوئی ہے میل فی میل اس پر آن لائن پورے پاکسان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ڈرائیور، ڈسپیچ رائیڈر، کارپینٹر، میرسن، پلمبر، الیکٹریشن، کوٹو سٹیٹ ماشین اپلیٹر، نائب کاسیز باورچی اور دوسری بہت سی بکیں سی شامل ہیں آن لائن پورے کرنے کا مکمل اور احسان طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو انٹرک واش کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے لئے آپ میرے چینل جوبز انفرمیشن اور گائیڈیس پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں اس پر آل لائیڈی میں نے بہت ساری وفا کی صبحی پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہیں جن پر اپلائی کرنے کا مکمل اور احسان طریقہ میں نے ڈیٹیل میں بتا ہوا انہیں بھی آپ ضرور بوجھ کریں انشاءاللہ آپ کو انہوں بھی بہت ساتھا ہوگا دیکھنے آج کو جوب ایڈیٹائجمنٹ جب دیکھتے ہیں شہر برائے خالی سامیہ قومی ریارہ برائن ستارے دشتگردی نیکٹا حکومت پاکستان مسکل بندیار بنیادوں پر برتی کے لئے قائد زابط کے مطابق موضوع امید دواروں سے ترخواستیں مطلوع ہیں پلمبر ساتھ سکیل ہے دو سامیہ عمر کی حد دیکھ لیں پچیس پلس پانچ سال کی ایج لیکسیشن ٹوٹل تیس سال تک آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پاس ہوں اور مستعد ادارے سے چھ ماہ کا سیٹرکیٹ آپ نے کیا ہو اور دو سال کا آپ کے پاس کام کا تجربہ ہو ایلیکٹریشن کی چار وکنسیز ہیں سیم آپ نے میٹرک پاس و ڈیپلومہ آپ کے پاس ہو ایکسپریئنس ہو کارپنٹر کی دو وکنسیز ہیں تیس سال ایج لیکسیشن ہے ٹوٹل میٹرک پاس ہوں اور آگ پچھ ہما کا ڈیپلومہ اور دو سال کام کو تجربہ ہو میسن کی ایک وکنسی ہے سٹاف کار ڈریور کی چودہ وکنسیز ہیں پینتیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے پریمری پاس ہوں آپ ایلٹیوی ڈریورنگ لیسنس جو کہ دو سال کبل جاری ہوا ہو اور ٹریفک کے قوانین سے آگائی رکھتا ہو ڈسپیچ رائیڈر کی سولہ وکنسیز ہیں پینتیس سال ویج عمر پریمری پاس ہوں موٹر سیکل ڈریورنگ لیسنس اور ٹریفک کے قوانین سے آگائی رکھتا ہو فوٹو سٹیٹ مشین اپریٹر کی دس وکنسیز ہیں پریمری پاس اور فوٹو سٹیٹ مشین اپریٹر کرنے میں مارت رکھتا ہو ایج لیمٹ آپ اپنی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں نائپ کاسید کی اٹھائیس وکنسیز ہیں پریمری پاس ہلپر کی بائس وکنسیز ہے پریمری پاس کک کی تیس وکنسیز ہے پریمری پاس ہوں آپ مطالقہ شبہ میں دو سال کا تجربہ ہو مالی کی چھے وکنسیز ہیں پریمری پاس اور مطالقہ شبہ میں دو سال تجربہ خاکروپ کی ستارہ ویکنسیز ہیں پریمری پاس مواپ ٹوٹل ایک سواؤن ویکنسیز ہیں سجی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ضروری شرائط و ضوابط نیکٹا امیدواروں کے انتخاب کے لیے ٹیسٹ یا انٹریو مناکت کرے گا ٹیسٹ انٹریو پر اخراجات کیمت میں دیگر اخراجات کی اگر ضرورت پڑی تو امیدوار سے لیے جا سکتے ہیں صرف شرائط لیسٹی میں دواروں کو ٹیسٹ انٹریو کے دن ممیدواروں کے اپنی اصل کاغذات کومیشن آتکار تعلیمی حصنات اور تجربت سے اٹرکیٹ ہمارا ساتھ لانے ہوں گے ٹیسٹ انٹریو کے لیے کوئی سفری یا یومیا خرش نہیں دیا جا گا فاقی کوٹے کی پالسی پر عمل کیا جا گا جو سرکاری ملازمی نے تو پروپرچر اپلائی کریں ایج لیکسیشن جنرل اس میں فردر ایڈ کر دی گئی ہے پانچ سال کی ترخواست بیجنے کے طریقہ ایسے ہے کہ آپ نے نیشنل جوپورٹل کے اوشیل ویبسائٹ پر صرف آن لائن پلائی کرنا ہے بائی ہارٹ یا ڈاکومنٹ آپ نے ہارٹ کاؤپی مین کو نہیں بھیجوانے صرف آپ نے آن لائن پلائی کرنا ہے اور اس کے آن لائن پلائی کرنے کے کوئی فیس نہیں ہے ترخواست کے ساتھ فرام کی ایک آغزات کی جانج پرتال کی جائے گی اور کسی بھی موقع پر اس امر کا پتہ چلا ہے کہ تعلیمی اثنات جالی ہیں تو امیدوار کے خلاف کروانی کروانی عمل میں لائی جائے گی جہاں نوکی روی میں بڑھتی کیوں نہ ہو گیا ہو تمام احل امیدوار جو قائد زوابی تو پروترتے ہو اور ترخواستوں کی جانج پرتال کے بات اس انٹرویو کے لیے مدعو کیا جائے گا ترخواست کی وصولی مسکرہ اشتہارت کی اشارت کے پندہ روز کے اندر اندر کی جائے گی جس کے بعد مصور ہونے گئی تو خواستوں پر تیرے غور نہیں لائے جائے گا صرف آپ نے اون لائن ہی اپلائی کرنا ہے پندہ دن کے اندر اندر آپ کو ایسر جوپ پورٹل کی ویب سیٹ پر لے چلتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے njp.gov.pk تو نیچے سرچ بار میں بھی آپ اپنا یہ دپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں نیکٹا کا یہ آپ فردہ اس کو آپ نیچے سکولڈ آن کریں یہاں پر دیکھ لینڈ دپارٹمنٹ ہوا آر ہائیرنگ کیوں یہاں بھی اپنے ایکٹا دے سکتے ہیں ٹوٹال ایک سو باؤن وقت کیس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ساری پوستیاں آپ کے سامنے آجے گی جس پوست پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ لائینا بھی آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ اپنی تمام ڈیٹیلیاں دے سکتے ہیں پریمری پاس ہوں آپ مشین آپ جانا جانتے ہوں یہ آپ کی پوستنگ ہوگی اسلامباد میں ہوگی یہ لیکسیشنس پر پانچ سال کی شامل ہے اس کے بعد آپ نے لگ ان سائن اپ پر کلک کرنا ہے اچھا جی میں نے نیشل جوب پورٹل پر ایک ویڈیو ڈیٹیل میں بنا دی ہے کہ آپ نے نیشل جوب پورٹل پر اپنی پروفائل کمپلیٹ کیسے کرنی ہے سائن اپ کیسے ہونا ہے ایکسپریئنس ایڈوکیشن سکلز آپ نے کیسے ایٹ کرنی ہے اس کا لینک میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا ویڈیو کینڈ میں بھی دوں گا ون ٹیم اپلائی کرنے سے پہلے میری ویڈیو ضرور واش کر لیں انشاءاللہ نیکس ٹیم جن جوب کے لباہ کر کوئی دوسری جوب نیشل جوب پورٹل پر اینس ہوتی ہیں تو آپ جسٹ ون کلک پر اس پر پر اپلائی کر سکیں گے میں جسٹ یہاں پہ آپ کو سائن این اور اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس لئے آپ میرے چینل کی ویڈیو سیکشن پہ جا کر وہاں سائچ بار میں آپ لکھیں انجی پی یہ ویڈیو یہ آپ کے سامنے آجی کہ how to apply your national job portal تو complete آپ اسے بھی یہاں سے بھوجھ کر سکتے ہیں ایٹ میری سائن ان ہو گئی ہے میرے الیٹ آپ کو پتا ہے اپنی profile اپنے cv کیسے complete کرنے ہی ہے ون ٹیم میری ویڈیو ضرور واش کر لی جائے گے سم اپنے سے نیچے کرنا ہے نیکٹر کے department پہ آپ نے click کرنا ہے جس جو پہ آپ نے apply کرنا ہے apply now کو button پہ آپ نے click کریں گے میری profile الیٹ اس میں complete ہے 65% minimum آپ کی cv complete ہونی چاہیے اس job کے لیے experience required نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس experience ہے تو آپ نے اپنے ایڈ کیسے کرنا ہے field of experience میں آپ نے ministerial اور office staff کیسے کرنا ہے add one time apply کرنے سے پہلے وہ ویڈیو کے میرے سارے step لازمی دیکھ لی جائے گا اس میں میں نے detail میں سارے step add کروا دیئے ہیں پھردر آپ اس category میں کسی category میں اگر فال کرتے ہیں تو آپ کے ایجل ایک سیشن مزید مل سکتی ہے یہ سارے آپ کے option ڈریڈ ہونے چاہیے ہیں test center اپنا set کریں آپ ٹیسٹ کان دینا چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ ریف اسلامباد میں ہوگا term and condition accept کریں you are eligible click to apply now پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا online apply ہو جائے گا اچھا جی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے جو تو ویڈیو کلاب میں لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائک کلاب میں پیس کر دیں تاکہ جب ہی میں کوئی ایسی فیڈل یا provincial government کی جو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کا notification آپ کو بارک مسئول ہو سکے اس کا اگر آپ کو نیشل جو پاڈل پر online play کرنے میں کوئی شئی ہوتا ہے تو آپ کان باکس پر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ